میراکہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین پڑھنے والا طالب علم جب دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے نورانی پر بچھاتے ہیں دریاؤں میں مچھڑیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر قدم پر گناہ مٹھائی جاتے ہیں اور اگر اس سٹوڈن لائف میں وہ دین کا طالب علم فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتب عطا فرماتا ہے امام فخر الدین راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی تو اس نے اپنی بیوی کو وسیعت کی اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹا عطا فرمایا تو اس کو دین پڑھانا ہے خیر وہ بچارہ خود فوت ہو گیا بیوی نے خوابک اندر دیکھا کہ عذاب کبر میں مبتلا آئے کچھ عرصہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اس نے پروریس کی پانچ سال کا ہو گیا تو بیوی نے اپنے شوہر کی وسیعت پوری کرنے کے لئے بچے کی اگلی پکڑی اور مدرسے میں داخلے کے لئے لے گئی کاری صاحب نے مدرسے کے اندر بچے کو قرآن مدی شروع کرایا نورانی کہتا جب پڑھانے لگے تو بسم اللہ شریف پڑھائی اور مدرسے میں بچے کا ایڈمیشن داخلہ کر لیا بچہ پڑھنے لگ گیا جب اس شخص کی بیوی گھر واپس پہنچی رات آئی وہ سوئی تخواب کے اندر کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر جنت کے اندر ٹیل رہا ہے پوچھا یہ کیا معاملہ کچھ دن پہلے دیکھا تو عذاب کے اندر مبتلا تھا آج تو جنت کے اندر ٹیل رہا ہے تو جواب آیا کہ اللہ قریب نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیات دی ہے کہ میں قبر کے اندر زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کی اولاد زمین کے اوپر میرا نام لیتی ہے اب بھی وہ بچہ مدرسے میں داخل ہوا ہے ادھر باپ کا عذاب ختم ہو گیا ہے جب وہ قرآن مجید پڑ جائے گا پڑ کے جب وہ عالم بنے گا تو اس کو کتنا اللہ تعالی مقام عطا فرمائے گا اپنے خاندان کی سات پشتیں بخشوائے گا عالم با عمر کتنی پشتیں بخشوائے گا سات پشتیں بخشوائے گا بلکہ میراکہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا قرآن پڑھ کے اس کی اوپر عمل کیا قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو نورانی تاج پہنائے جائے گا اور اس تاج کی روشنی سورت کی روشنی سے زیادہ ہوگی کہتے ہیں عظیمت حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی آپ بھی مدرسے میں ہی پڑھے ہیں کسی کو کیا پتا تھا کہ بعد میں امت مسلمان کے دل کی دھڑکن بن جائیں گے آپ اور میں نے ایک دفعہ آپ کو نہ کتاب پیش کی وہ آج میں کتاب نہیں لائے ساتھ میں نے کہا استاذ صاحب مجھے نے کوئی نصیت میں اس وقت پڑھتا تھا تو مجھے کوئی نصیت فرمائیں تو آپ نے مجھے کتاب کو اوپر لکھ کی دیا فرمائے مولانا دین اگردت پختہ بے آدابِ عشق دین بغیرہ صحبت تھی عربابِ عشق فرمائے مولانا دین کسی خوشک مولے کو نہ پڑھی کسی حضور دعاشقال دین پڑھی تو بندہ کسی حضور دعاشقال دین پڑھے حضور دہ غلام ہوئے اس کو دین پڑھے تو دین پڑھن دا بھی علاق مزہ تو پڑھن تو بات پڑھان دا بھی علاق مزہ بلکہ سرکار نے تو یہاں تک فرما دیا الحاوی للفتاوہ کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی عالم بعمل صرف قبرستان سے گزر جائے پڑے کچھ نہیں خالے گزر جائے چالیس دن تک پورے قبرستان کا عذاب ختم ہو جاتا ہے دوسرے مقام پر فرمایا منظار عالمان فقضار ربا فرمایا جس نے عالم ربانی کی زیارت کی چاہدی پہلی تفکرناللہ نہیں عالم ربانی امیر المجاہدین کی طرح منظار عالمان فقضار ربا جس نے عالم ربانی کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کا دیدار کیا یہ علم دین پڑھنے والے کی فضیلت ہے اور بے شمار فضیلتیں ہیں لیکن علم دین مندر پڑھے کسی عاشق رسول کے پاس محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت کے پاس فنافی خاتم من نبی جیر کی پاس دین پڑھے تو دین پڑھنے کا بھی علاق انداز ہے اور پڑھانے کا بھی علاق انداز ہے